نمسکار دوستو سواغت ہے آپ کے اپنی چینل ڈیفنس نالش میں دوستو کہتے ہیں کہ جو جیسا کرے گا وہ ایسا بھوگے گا اب ایسے میں دوستو بھارت نے چائنہ کے خلاف سپر ویٹو کا استعمال کر لیا ہے ابھی آپ تھوڑا سا کنفیو جرور ہوئے ہوں گے لیکن ایسا ہی کچھ ہوا ہے بھارت نے چائنہ کے خلاف سپر ویٹو کا استعمال کر لیا ہے اور چائنہ بہت ہی زیادہ برے طریقے سے پھس چکا ہے آخر کار چائنہ اب کرے بھی تو کیا کرے بھارت نے یہاں پہ جو رنیت کھیلی ہے یہ واقعی میں کافی اچھی ہے ایسا ہی میں بھارت کو اس سے بہت ہی بڑا فائدہ بھی مل سکتا ہے یہاں تک کہ آپ لوگ میں بتا دوں یونسی میں ویٹو پاور بھی اسی کی وجہ سے بھارت کو مل جائے گی ابھی کل رات والی ویڈو میں میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ چائنہ نے اپنی ویشٹن کمانڈ کو یہ عادیس دے دیا ہے کہ جنگ کی تیاری کرے خود چائنہ کے راشپتی نے ویشٹن کمانڈ کے عدھکاریوں سے ملاقات کی اور انہیں جنگ کی تیاری کرنے کو کہا ہے لیکن دوستو ابھی چائنہ بہت ہی برے طریقے سے پھس چکا ہے بھارت نے چائنہ کے خلاف سپر ویڈو کا استعمال کر لیا ہے دیکھیں دوستو جب بھی یونسی میں آپ لوگ کو پتہ ہوگا کہ ویٹو پاور کے لیے بھارت اپلائی کرتا ہے تب دنیا کے زیادہ تردیس بھارت کو ویٹو پاور دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں لیکن وہیں پر چائنہ بھارت کے خلاف ویٹو کا استعمال کر دیتا ہے جس کی وجہ سے بھارت کو یونسی کی ستائی صدر ستا اور ویٹو پاور نہیں مل پاتی ہے لیکن دوستو اب چائنہ بہت ہی برے پھسکا ہے ابھی تک آپ لوگ کو پتہ ہوگا کہ مٹی سی آر کے لیے چائنہ پریاس کر رہا تھا اور وہ مٹی سی آر کا میمبر بننا چاہیتا تھا اس میں بھارت نے اڑنگا لگا کے رکھا تھا لیکن اب یہ کور مدے میں چائنہ پھسکا ہے اور جس کی وجہ سے چائنہ بھارت کو ویٹو پاور دیلا دے گا دوستو آپ لوگ کو میں بتا دوں آج کے سمیے میں اگر دیکھا جائے گا تو دنیا میں سب سے اُبھرتے ہوئے جو سموہ ہیں اس میں سے ایک برکس نیشن اب برکس نیشن بہت ہی تیجی سے آگے بڑھ رہا ہے اگست میں اس کی میٹنگ ہونی تھی اگست میں بتائے یہ جا رہا تھا کہ اس میں اور بھی نئے دیش سامل ہو سکتے ہیں چائنہ نے یہاں پہ سعودی عرب انڈونیسیا اور مصر کو اس برکس نیشن میں سامل کرنے کی بات کہی تھی لیکن بھارت اور براجیل نے مل کر اس پر اپنا ویٹو لگا دیا ہے یعنی کی دوستو جب تک بھارت اور براجیل نہیں چاہیں گے تب تک یہ دیش برکس نیشن میں سامل نہیں ہو سکتے ہیں اور آج کے سمیے میں دیکھا جائے گا تو برکس نیشن کافی بڑا سموہ بن رہا ہے کیونکہ دنیا کی 42% آبادی برکس نیشن میں ہے وہیں پہ 33% اردھ ویوستہ بھی برکس نیشن میں ہے اور 18% ویسوک ویاپار بھی برکس نیشن دیسوں سے ہی ہوتا ہے تو دنیا کے زیادہ دردیس یہ چاہتے ہیں کہ کیسے بھی کر کے برکس والے ہمیں اپنا لیں اور اسی وجہ سے چائنہ اپنے سمرتھن والے دیسوں کو یعنی کی سعودی عرب انڈونیشیا اور مصر کو سامل کرنا چاہتا تھا لیکن بھارت نے اپنا ویٹو استعمال کر لیا ہے دیکھیں دوستو آگے آنے والی سمیے میں بھارت کچھ ایسی ہی سرطے رکھ سکتا ہے کہ آپ کو ہم ایمٹی سی آر کا میمبر بھی بنا دیں گے اور بکس نیشن میں جو آپ چاہوگے جن دیسوں کو آپ چاہوگے ان دیسوں کو سامل کر لیں گے لیکن ہیونسی میں ہمیں ویٹو پاور دلاؤ ویسے دوستو آپ لوگو کیا لگتا ہے چائنہ بچھے طریقے سے فسا ہے یا پھر نئی نیچے کمنٹس باکس میں آپ اپنی رائے جروع دیجئے گبس چلتے لتے آپ سے چھوٹی سی پیاری سی ریکوشٹ ہے اگر آپ لوگ ہماری چینل پر پہلی بار آ رہے ہو تو نیچے رٹ کلے کے سبسکرائب کوٹن ہے جائے فوڈا بڑ چینل کو کلیجئے سبسکرائب اور ویرائکن پر پسکل لینا تاکہ ہماری ویڈو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے دوستو چلتا ہوں ملتا ہوں جائے ہی جائے بھارت